بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم گاری سو میرے چینرل یوکی ایکسپلور وید وکار تو آج ہم آپ کے سامنے ایک نئی چیز لے کے آئے کہ ویزا جو ہے وہ آپ نے کیسے لگوانا ہے اس کا پروسس کیا ہے آپ کو کون کون سی چیزیں حل فل ہوں گی تو یہ والے بھائی ہمارے پاکستان سے ہی آئے تھے پندرہ دن پہلے تو آج انہوں نے واپسی کرنی ہے تو اس لیے ہم نے انڈ پہ انٹرویو ریکارڈ کیا ہے تاکہ یہ اپنا سارا ایکسپریئنس شیئر کر سکے یہاں پہ انہوں نے کیا کیا انجوائے کیا وہ بتا سکے تو وہ ساری چیزیں کریں گے تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور بھائی سے پوچھتے ہیں جی بھائی جان کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام احمد خالد ہے اچھا جی اور میں پاکستان رہیم یار خان سے ہوں اچھا جی تو آپ کو لندن میں ہم ویلکم اور سی او ایک ساتھ کہتے ہیں تو یہ بتائیں آپ نے اپنا ویزا پروسس کیسے سٹارٹ کیا یہ کافی لانگ جب نہیں ہے لیکن پھر بھی جو آپ جب تک امبیسیڈر کے مائنڈ کو نہیں پڑ سکتے تب تک آپ کو یوکے کا ویزا نہیں مل سکتا تو آپ نے کب سے یہ پروسس سٹارٹ کیا ہوا ہے میں نے 2019 سے کر رہا تھا اور اب 2022 میں جا کے میرا یہ ویزا لگا ہے سیکنڈ اٹمپٹ میں تو فرسٹ میں جو جو میرے تھوڑی بہت مسئلے مسائل تھے وہ میں نے دور کیے اپنے اور انشاءاللہ سیکنڈ میں میرا یہ ہو گیا اصل یہ لوگ دیکھتے ہیں صرف آپ کی بینک سٹیٹمنٹ لیکن بینک سٹیٹمنٹ یہ نہیں کہ آپ نے اس میں کوئی پچیس سیس لاکھ روپے اڈال دیا صحیح ہو گیا یا آپ نے پچاس لاکھ ڈال دیا تو جی بس آپ نے وہ دے دیا نہیں وہ آخر پچیس سیس پچاس لاکھ جو آپ کا آیا وہ کس طریقے سے آیا وہ آپ نے کیا چیز سیل کی ہے آپ کا بزنس ہے تو وہ کیا چیز سیل کر رہے ہیں صحیح 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 اس کا ایک طریقہ کا آ رہا ہے وہ آپ کا ایک ایوریج بیلنس پچیس سیس تب مینٹین رہنا چاہیے اس سے اوپر آپ کا جتنا مرضی آ رہا جا رہا ہے وہ صحیح صحیح تو آپ نے پھر وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ٹیکس دیا تھا کہ میں ان کے پتہ چل جائے کہ میں بزنس وے میں جا رہا ہوں اس وجہ سے یہ چیز ہے یہ تو ہمارے پاکستان میں دوڑا تھا یہ بھی ایشو ہے نا لوگ تو بلکہ ٹیکس سے بچتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس نہ بھرنا پڑے ہمیں ٹیکس بھرنا چاہیے میکسیمم ہمارا جتنا منت ہے میں اپنا سارا ایس ڈیس کیا تھا میرے لاسٹ یئر انگم ٹیکس ریٹرن میں میرا ٹین لیک ٹیکس تھا وہ بھی پے کیا تھا تو وہ بھی ایک پلس پوائنٹ تھا میرا تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کی ہیں میں اس میں آئیڈ کر دیتا ہوں کہ ان کو پتہ ہو کہ ایک بندہ جو صرف وزٹ پہ ہی جا رہا ہے پاکستان سے کیونکہ وہ ایک دس بارہ لاکھ ایک سلانہ جو ہے انوالی اس نے ٹیکس دیا ہے اس کا کروڑوں کا اپنا بزنس وہاں پہ مجود ہے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پچاس ہاٹھ ستر لاکھ مجود ہے اور پچیس تیس لاکھ تو اس کا سیونگ بیلنس ہے تو اسے کیا ضرورت ہے اگر یوکی میں جائے تو رپوش ہو جائے تو یہ چیزیں ہیل فل ہوتی ہیں اصل بس ہم نے ویز امبیسیڈر کو اس چیز کی تسلیل کروانی ہے یقین دلانا ہے کہ ہم نے واپس آنا ہے ہم ریٹرن آئیں گے پاکستان میں ہمارا اپنا بزنس ہے یہ ہماری سٹرونگ ٹائز ہیں پاکستان کے ساتھ لائک آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا ایک ہی ہے دو بچے ہیں وہ آپ کی افارسی میں شو ہو رہے ہوں کہ یہ بھی ایک ریزن ہے میری ریٹرن آنے کی آپ اس کے علاوہ آپ اپنے اگر جوبین ہیں تو آپ کی ایک ہینڈسم سیلری ہونی چاہیے اسی اکاؤنٹ کے اندر سے آپ نے اپنے ایکسپنس بھی کرنے ہیں یہ لیکن آپ نے نہیں کرنے ایکسپنس آپ نے کرنی ہے لیکن کریڈٹ کی انٹری آپ کی ایک ہی ہونی چاہی ہر منت میں صحیح ہوگا تو یہ چیزیں ہیں ہم پاکستان میں ان چیزوں کا کافی کیر نہیں کرتے اصل ان چیزوں کی کیر کرنی ہے تو انشاءاللہ پھر پورے ورلڈ کے ویزے لگتے ہیں جی تو آپ کا کتنا کا ایکسپنس آگیا ویزا انشورنس یا ٹکٹ تغیرہ کا کوئی انشورنس نہیں تھی جی کچھ بھی نہیں تھا میرا تو بس سمپل سمپل تھا میں نے اپنا ویزا اپلائی کیا چبیس تائیس ہزار ویزے کی فیز سے ٹیک ہو گیا اپلائی اٹھ کی ٹکٹ میری دو لاکھ ویزے زار کی آئی ہیں ایمریٹس کی ایمریٹس کی تو آپ بھائی دبائی ہیں تو کتنی دیگ کا سٹے آپ کا وہاں پر آہ 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 آتے ہوئے بھی میرا دو سے تین گھنٹے کا سٹے تھا ابھی جاتے ہوئے بھی دو سے تین گھنٹے سٹے ہوگا دبائی میں اچھا جی یہ ان کا ٹکٹ کا ٹوٹل ایکسپنس آیا یہ پاکستان آپ کی زن آئیں اور اب آپ واپس جا رہے ہیں آج 19 کو ہاں جی آج 19 کی رہت ہے میری ٹکٹ ہے دس پچے یہاں کے لنڈن ٹائم کے مطابق اور آیا میں چار نومبر کو تھا پاکستان سے میں نے اپنا ویزا اپلیکیشن فارم میں بھی پندرہ دن کا سٹے لکھا تھا صحیح تو میں ایز ایز جتنے ہی میں نے ان سے کمیٹمنٹ کی ہے وہ اپنی پوری کر کے جا رہا ہوں کہ میں جس 15 ڈیز کے لیے آیا تھا اور میں اپنے وہ 15 ڈیز پورے کر کے یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ جو انہوں نے کمیٹ کیا تھا 15 ڈیز کا 4 to 19 اب اس کا فائدہ یہ ہو گا ان کو کہ یہ جو نیکس ٹائم آئیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یہ بندہ بڑا کمیٹیڈ تھا اس نے وہ سٹیمپ لگیں گی امیگریشن کی سٹیمپ لگے گی 4 نومبر سے اب ڈیٹرن پہ 9 نومبر کی تو یہ کمیٹیڈ جو چیز انہوں نے بتائی ہے یہ بڑی زبردست ہے یہ اب نیکس ٹائم جب یوکے آئیں گے تو یوکے گھومیں گے تو ان کا شینجن ویزا یوں لگے گا یوں اگر شینجن ویزا لگیا تو پھر دنیا کا کوئی ویزا رفیوز نہیں ہو سکتا میرکا کینیڈا جو مرضی یہ لگوائیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے آپ یہ چیز یاد رکھے گا کہ کمیٹیڈ رہنا ہے آپ نے جس چیز کے ساتھ بھی رہنا ہے تو جی ہم پاہر سے گھوم پھر کے آگئے آپ اپنے گھر میں تو جو ایک دو چیز رہ گئی تھی وہ پوچھتے ہیں تاکہ آپ کو مزید جو ہے اس کے بارے میں انفرمیشن مل سکے تو اچھا احمد بھائی آپ نے لندن کو پھر خوب انجوائی کیا ہاں جی بہت زیادہ انجوائی کیا اور لندن کی تو بات ہی الگ ہے یہاں کی ہوا کی خوشبو ہی الگ ہے اور یہاں پہ ہر چیز ہی ایک ڈیفرنٹ ہے اور سب سے بڑی بات آپ کو ہر چیز ارجنل جنون اور مناسب ملتی ہے بندہ پیسوں کو نہیں دیکھتا اصل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسے ملتی ہیں تو کتنی کا اٹریکشن ہے لندن میں لندن میں اوورال اٹریکشن ہی اٹریکشن ہے اٹریکشن کے لابا یہاں پہ کچھ ہے ہی ٹوٹل مٹیریل اسٹک کی بات کریں یا لڑکیوں بھی بات کریں آپ اس کو جس سنس میں مرضی لے لے لیکن ہے اٹریکشن دونوں سنسز میں لیں جی احمد بھائی کہن نے ہمیں بتایا ان کا جو ٹورسٹ ویزا تھا ویزیڈ ویزا تھا وہ کیسے لگا ان کا جو سٹارٹ سفر تھا جو ٹریول تھا وہ ایکچلی نائنٹین میں سٹارٹ ہوا تھا 2019 میں اور ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جا کے یہ ان کا انڈ ہوا اور یہ ماشاءاللہ فور نومبر کوئے تھے آج یہ واپس جا رہے ہیں تو ہماری بیسٹ ویشیز ہیں ان کے لیے تو اوورال ہمارا بھی ان کے ساتھ ٹور اچھا رہا کوئی بدمزگی کوئی سنکہ نہیں ہوا ہم ہر جگہ پہ گئے ہیں تو یہ اوورال ان کا ٹور تھا ایک چاہتے جاتے سوال کونسی زیادہ چیز آپ کو پسند ہے ہی لنڈن میں مجھے اپنے حافظ صاحب بہت زیادہ پسند ہے جی ان کے ساتھ ہم نے بہت انجوائے کیا اور کونسی پلیس آپ کو پسند ہے پلیسی تو مطلب سب کی نا ایک اپنی الگی بات ہے آپ لنڈن آئی چلے جائیں تو ادھر کا سب اور اچھا محول ہیں آپ ٹاور بریج چلے جائیں ادھر کا جہیں مطلب ہر جگہ کا ایک اپنا ہی خوبصورتی ہے چیلے جی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویزا کے مطلق کافی انفرمیشن ملی ہوگی اور یہ آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی تو اپنا خیال کریں گائز میری طرف سے احمد بھائی کی طرف سے اللہ حافظ